اگر آپ کی اس چینل جی کے اگزامز میں اور آج میں لے آیا ہوں آپ کے لئے ایک اور ٹاپک جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو شروعات میں تھوڑا سا ریوائز کروا ہوں جس سے آپ کو پورا سیل بس اپنے فنگر ٹیپس پہ یاد رہے تو یہ میں اس لئے یہ پرکریا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سارا سیل بس اپنے فنگر ٹیپس پہ یاد رہے اور پوری طریقے سے آپ کو ساری ٹاپکس پہ ہولڈ رہے اور ساری قوشنز آپ آرام سے کر سکو دیکھو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا بیسک ٹرمز لیٹیڈ ٹا اکوڈنسی اس کے بارے میں ہم نے پوری طریقے سے ساری انفرمیشن آپ کو ایک ساتھ شیئر کی پھر ہم نے پروسس اپ اکاؤنٹنگ کے بارے میں پڑھا پھر ریکارڈنگ جنرل یا جنرل کے بارے میں ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جنرل اپروچ کس طریقے سے ہوتا ہے سارا کچھ کیا پھر ہم نے traditional اپروچیاں آپ اکاؤنٹنگ کے بارے میں پڑھا پھر personal real or nominal اکاؤنٹ personal کے types real کے types اور nominal اکاؤنٹ کے types پڑھے پھر ہم نے modern اپروچیاں آپ اکاؤنٹنگ کے بارے میں پڑھا پھر ہم نے assets liabilities capital expenses اور income کے بارے میں پوری طریقے سے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی پھر اس وقت میں نے یہ چیز بتایا تھا آپ کو جو ضروری ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یہ ساری ایسٹس انکریز ہوتی ہے تو اس وقت نیچر کیا ہونا چاہیے ہمیں اگر ڈکریز ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں نیچر میں کیا کرنا پڑتا ہے اور ان سارے اکاؤنٹس کا نیچر بتایا تھا کیا ہوتا ہے کریڈٹ کس کے ساتھ آتا ہے ڈیبیٹ کس کے ساتھ آتا ہے اب پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا سٹیپ سب ڈوین جرنل انٹری جرنل میں ہم کس طریقے سے انٹری کرتا ہے پھر ہم نے اس کے بعد آپ کو پڑھایا ڈسکاؤنٹس کے بارے میں پوری طریقے سے ساری انفرمیشن شیئر کی پھر بیٹ ڈیبیٹس کے بارے میں میں نے انفرمیشن شیئر کی کانٹرائی پڑھایا پھر میں نے کچھ پریکٹس کچھ کروائے تھے آپ کو پھر اس کے بعد ہم نے ایکسپینڈچر اور انکم اور ان کے ٹائپ ساری طریقے سے پوری طریقے سے سالو کر دیئے پھر ہم نے پرچیز ایکاؤنٹ اور ڈرائنگ اس ایکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو اس ساتھ انفرمیشن شیئر کی پھر اس کے بعد لیجر ایکاؤنٹ یا لیجر پوسٹنگ کے بارے میں ہم نے آپ کو پڑھایا پھر اس کے بعد سبسٹری بک جو کہ بہت ہی ایمپورٹن ٹاپک ہونے والا ہے آپ کے اس سیل بس کے ریلیٹڈ تو یہ ہم نے آپ کو پڑھایا پوری طریقے سے بھی کونسٹر پہ پھر ہم نے اس کے بعد پڑھایا تھا دیپریسیشن دیپریسیشن پہ ایک یا دو دو کچھنز ضرور آنے والے ہیں یہ ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ کے سیل بس میں پیپر میں ایکچولی یہ سیل بس میں ڈریکٹلی ٹاپک نہیں دیا گیا ہے بات اس پہ کچھنز آ جائیں گے یہ آپ لکھ کے لیلو اب اس کے بعد لکھ لو یہاں پر ہم نے پڑھایا بینک ریکانسلیشن سٹیٹمیٹ یہ ہم نے پوری طریقے سے پڑھایا پھر ہم نے ایکاؤنٹنگ ایکویشن اس پہ بھی ایک سے لے کر دو کچھنز آپ کے ایکاؤنٹس میں آنے والے ہیں اب بات آگر کریں گے رولز آف کریڈٹ اینڈ ڈیویٹ جو سارے چیزیں ہم نے پڑھایا اس میں کریڈٹ کہاں پر ہوگا ڈیویٹ کہاں پر ہوگا یہ ہم نے گولڈن رول پلیٹنام رول اور سیل مال رول آپ کو پوری طریقے سے بتا دیئے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہاں سے بھی میں بتاؤں گا کہ ہم نے کتنا سل بس میں ہے جو ہمارا ایکاؤنٹس ایکاؤنٹس ایک بک کیپنگ کا سل بس ہے وہ ہم نے کتنا آل موسٹ کور کر دیا ہے introduction to financial accounting یہ ہم نے پوری طریقے سے ختم کیا accounting equation and journal یہ بھی ہم نے ختم کیا پھر watcher approach of accounting in accounting یہ ہم آج ختم کر لیں گے پوری طریقے سے اس کے بارے میں سارے concept اب financial management system یہ آپ کا topic رہتا ہے bank reconciliation statement پڑھایا ہم نے partnership accounts یہ ہمیں پڑھنا ہے دو topics رہتے ہیں یہاں پر laser account ہم نے پڑھایا cashbook اور financial audit اس کے بارے میں ہم نے information دے دی ہے financial audit پڑھانا ہے یہ میں آپ کو پڑھا دوں گا trial balance پڑھنا ہے تو اس کے علاوہ trading account بھی ہمیں پڑھنا ہے اور PFMS بھی پڑھنا ہے اگنی it means that ایک دو تین چار topics اس میں پڑھنے ہیں ہمیں اور آج کا ہو جائے گا چار topics اگر ہمیں اس میں پڑھنے ہیں تو یہ میں تین lectures میں اگلے آنے والے تین lectures میں پوری طریقے سے یہ complete کر دوں گا اس کے بعد accountancy ختم accountancy کا chapter بند ہو جائے گا اس کے بعد ہم next portion سیل بس کا اٹھائیں گے جی ہاں شروع کرنے سے پہلے آج کا جو ہمارا topic ہے وہ رہے گا voucher approaching accounting شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو بتانے چاہتا ہوں اگر آپ کو ہمارے pdf notes چاہیے تو آپ telegram group میں join ہو جائے وہاں پر ہم send کر لیں گے اگر آپ ہمیں financially کچھ بھی support کرنا چاہتے ہو تو نیچے description میں جائیے ویڈیو کے وہاں پر جو بھی آپ کا مند ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے لئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم بہت محنت کر رہے ہیں آپ کے لئے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ donate کرنا چاہتے ہو تو please آپ جا کے نیچے description میں جائیے وہاں سے ہمیں donate کر سکتے ہو جسے کیا ہوگا کہ ہم آپ کے لئے best سے best content لے آئے اور آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا topic یہ جو voucher approaching accounting ہے اصل میں جان لیتے ہیں یہ voucher کیا ہوتا ہے voucher کیا ہوتا ہے یہ document مال لو ایک evidence مال لو ایک اصل میں اس کی definition پہلے میں سمجھاؤں گا پھر اس کے بعد پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے voucher کیا ہوتا ہے voucher is a document evidencing a transaction transaction میں نے آپ کو بتایا transaction کیا ہوتی ہے lane din جس میں دو چیزیں ہوتے ہیں میں نے اس دن بھی بتایا تھا آج بھی بتانے جا رہا ہوں transaction میں ایک ہوتے ہے value اور مطلب ایک ہوتے ہے value اور ایک ہوتے ہے term اب میں نے example بتا رہا ہوں i bought goods for rupees hundreds goods ٹھیک ہے اور ہندرڈ روپیز اب ہندرڈ کیا ہے ہندرڈ اس کا value ہے goods کیا ہے term ہے تو جب یہ دو چیزیں کسی بھی event میں ہمیں مل جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے ہم نے transaction کی ہے جب ہم نے transaction کی ہے تو اگر ہم اس چیز کا evidence ڈونڈیں گے مطلب اس چیز کا ہمیں ثبوتر ڈونڈنا ہے تو اس چیز کو ہم voucher کہیں گے یہ ساری چیزیں میں اب بھی آپ کو پوری طریقے سے بتا دوں گا کہ اس طریقے سے ہوتی ہے اب پہلے voucher کے type سمجھ لینا اس کے بعد آپ کو voucher clear سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا typical ہے اس کو تھوڑا سا مطلب پیچھے سے پڑھائیں گے تو آپ کو یہ پوری طریقے سے سمجھ آ سکتا ہے اب voucher کے type اگر دیکھیں گے تو اس کے دو type پس ہوتے ہیں ایک کو بولتے ہیں source document یا source voucher آپ کہہ سکتے ہو دوسرے کو بولتے ہیں accounting voucher اب پوری طریقے سے میں آپ کو پہلے voucher بتاؤں گا کیا voucher ہوتا ہے کسی بھی اگر ہم نے کوئی transaction کی اور ہمارے پاس چاہے ہمارے پاس ایک bill ہے اب ہم نے transaction کی تو ہم نے کسی invoice ہوتی ہے کبھی دوسرے طریقے کے documents ہوتے ہیں جو evidence پہ ہم رکھتے ہیں اپنے پاس اور انہی چیزوں کو voucher کہتے ہیں اب voucher کی کیا بتائے تھے میں نے آپ کو two types of voucher بتائے ایک source document source voucher transaction کی ہوتی ہے یا کوئی event کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کے بارے میں details پوری کسی چیز سے مل جاتی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں source document یا source voucher کہیں اب سر اس کی example سے یہ پوری طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے cash memo آپ کو پتا ہے cash memo کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی کو cash دیتے ہیں کسی سے cash لے لیتے ہیں تو اس کے سامنے کوئی record رکھیں cash slip کے ساتھ کوئی بھی record رکھیں گے cash کا ہم cash receive دے دیا تو اس چیز کو cash memo کہیں گے اب invoice اور bills کے بارے میں آپ کو پوری طریقے سے information ہے تو آپ نیچے جائیں comment section میں جائیے اور مجھے difference between invoice اور bills کے ساتھ ایک definition بتا دیجئے یہ آپ کے لیے homework ہے اب check کے بارے میں سب دے دیتا ہے وہ document in support of that way article جو ہم نے خرید ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کا receipt کہ لاتا ہے وہ بھی transaction کا evidence رہتا ہے pay in slip bank پہ جاؤ source document as evidence of transaction تو ہم یہ بات کہیں کہ source document کیا ہوتا ہے وہ چیزے ہوتے ہی ہیں جن سے transaction کا ہو نہ نہ ہو پتا چلے اور اس کے بارے میں پوری details پتا چلے سامجھ مجھ میں آگئے یہ بات اگر بات دو types of source document ہمارے پاس ہوتے outstanding voucher outside voucher inside voucher مطلب یہ چیزے میں آپ کو سمجھ جاؤ outside voucher کیا ہوتا inside voucher کیا ہوتا مان لو میں company چلاتا ہوں ٹھیک ہے میں company چلاتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر میں کسی کو bill دے دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی bill میں نے چیز کو تو میں bill دی تو یہ inside voucher کیونکہ میں اپنی company میں اپنے سے کسی اور کو will دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب اگر میں یہ company چل رہا ہوں کل مجھے کوئی چیز کھرید نہ پڑا اور مجھے ہمارے پاس ایک accountant ہوتا وہ ان source document classify کر کے الگ الگ رکھ لیتا ہے پوری طریقے سے credit case का nature debit case cash transaction non cash transaction کی جب ان کو پوری طریقے سے separate کیا جاتا ہے اس چیز کو ہم maintain data کو data کو accounting accounting voucher ہمارے پاس دو طرقے ہوتے ایک کو بولتے cash vouchers اور دوسرے کو non cash voucher اگر ہم کوئی transaction with the help of cash کی ہے cash کے مادیم سے کی ہے تو vouchers میں اب اگر cash vouchers کی بات کریں گے تو ہمارے پاس دو type of cash vouchers ہوتے ایک کو بولتے credit cash voucher اور debit cash voucher credit و debit و ch transfer voucher ملا اب ان تین چیزوں کو سمجھ نی کی کوشش کریں گے اور ان کا format جانے کی کوشش کریں گے چلو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہے format of voucher کی ٹھیک ہے format ہم کس طریقے سے voucher میں رکھ لیتے ہے کس وہچر کا جیسے ہم نے چار وہچر ابھی تک دیئے تھے اب ہم نے اس کا وہچر نمبر 5 دے دیا تو اس طریقے سے ہم یہ heading اس کی cover کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں دو کالما بنانے پڑ تھے ایک left hand side سے ایک right hand side سے اب یہاں پر یہ تو credit watcher ہے تو یہاں پر ہم credit دے دیں گے ٹھیک ہے جب ہم نے یہاں پر credit mention کیا اور یہاں پر ہمیں ایمورٹ mention کرنا ہوتا ہے مالو یہاں تک چار آگے یہ ہمیں رکھنا ہے step 5 اور اس کو رکھیں گے ہم step 6 ٹھیک ہے اب step 7 میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں account جو بھی ہمیں account مطلب جس بھی account سے ہم credit کر رہے ہیں اس کا name ہمیں mention کرنا پڑتا ہے مطلب salary account یہاں کوئی بھی nominal personal جو بھی ہمیں account ہوگا cash account credit account کو جو بھی ہمارے پاس account ہوگا اس کا نام ہمیں یہاں پر لکھنا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے 7 مطلب یہ ہمیں step 7 آ گیا اس کے بعد narration of the transaction اب یہ narration of the transaction step number 8 ہمیں مالو sold goods for Rs.100 sold goods جو بھی ہمیں transaction کو explain کرنا کہ ہم نے کیا کیا account سے جب ہم نے credit کیا تو ہم نے ان سے کیا کیا ان 500 سے ہم نے کیا کیا تو ہم نے جو کیا ہوا ہوتا ہے اس کو narration of transaction کہتے ہیں transaction کو پوری طریقے سے یہاں پر explain کرنا ہوتا ہے جیسے آپ journals وغیرہ میں کتے آرہے ہو تو یہ ہمارا step number 8 رہے گا اس کے بعد step number 9 جو بہت ہی important ہے reference of source document مالو اب ہم نے یہ transaction کی مطلب transaction کی اس کے لئے ہمیں پہلے ایک تو source document ہوگا کوئی بھی bill ہوگی کوئی بھی invoice ہوگی یا کوئی بھی cash memo ہوگا cash memo کا کوئی بھی number ہوگا one two three four کوئی بھی number ہوگا وہ ہمیں یہاں پر mention کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے source document میں جو ہمیں کیونکہ ہم accounting اب کر رہے ہیں accounting voucher بنا رہے ہیں ابھی تک ہمارے پاس source voucher تھا اب اس کو ہم accounting voucher میں consider کر رہے ہیں accounting voucher میں ہمیں source voucher کا کیا کرنا پڑتا ہے اس کا number دینا پڑتا ہے یعنی کہ bill number اگر ہم دے دیں گے یہاں پر bill number one two three four جب ہم نے bill number one two three four دے دیا تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے پاس source bill یہ تھی اور اس سے ہم نے final accounting voucher بنا دیا کونسا والا credit voucher بنا دیا اور اس کے بعد ہمیں step number nine کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر total لکھنا ہوتا ہے اور یہاں پر total amount کتنا آئے گا ٹھیک ہے یہ step number nine آئے گا اور step number 10 میں ہم میں یہاں پر common بتا دوں گا step number 10 میں ہمیں signatures کرنے پڑتا ہے signature of the manager اور signature of the accountant جو یہ بناتا ہے ہمارے پاس credit voucher اس کا نام بتانا بتانا پڑتا ہے اس کا sign کرنا ہوتا ہے یہ ہے step 10 steps میں ہمیں total voucher کو پوری طریقے سے یہ ہے voucher کا format ٹھیک ہے 10 steps میں پوری طریقے سے میں نے آپ کو credit voucher کا format بتا دیا اب اسی کو کرتے ہیں ہاتھ کی سفائی اور آپ کو سکھا دوں گا دوسرا voucher ہاتھ کی سفائی کس طریقے سے کرتے ہیں اب یہاں پر پھر سے اوپر آ جائیے یہاں پر کیا کرنا ہے credit کی جگہ سے debit لکھ لیجئے ٹھیک ہے یہاں پر debit لکھ لیا ٹھیک ہے step 1 میں یہاں پر debit voucher لیا name of the organization same رہے گا address of the organization same رہے گا note voucher number بھی same رہے گا date بھی same رہے گا اب یہاں پر credit کی جگہ آپ وہ debit لکھو گے تو یہ پوری طریقے سے convert ہو جائے گا debit voucher میں i hope کہ آپ کو یہ سمجھ میں پوری طریقے سے آ گیا ہوگا اب اس کے بعد ہم discuss کریں گے دوسرا چیز جس کو ہم بولتے ہیں transfer voucher یا جس کا دوسرا نام ہے compound voucher اب اگر ہم transfer voucher کس طریقے سے ہوتا ہے مال لو یہاں تک تو voucher same ہے یہاں تک کوئی بھی چیز نہیں ہے اب یہاں پر خالی اس میں یہ لکھنا ہوتا ہے transfer voucher یا compound voucher آپ لکھو گے transfer voucher لکھ لیجئے جسے آپ کو پوری طریقے سے سمجھ جائے گا اب جب آپ نے transfer voucher لکھ لیا اب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر credit ہے جہاں پر یہ credit ہے اس کو تھوڑا سا نیچے خسکانا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر آپ کو سمجھاؤں گا جلدی جلدی سمجھاؤں گا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر پہلے debit debit لکھنا ہے پھر اس کا account name جس سے account سے ہوتا ہے narration of the transition لکھنا ہے reference of the bill number لکھنا ہے اس طریقے سے جتنے بھی آپ کے debit وہ آپ کو mention کرے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو amount لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ کروگے تو آپ کا debit column پوری طریقے سے consider کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے credit یہاں پر اور وہی چیزیں repeat کرنی ہے جو آپ نے اوپر کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ یہ سارے پیکھ دیا کروگے last میں آپ کو یہاں پر total لکھنا پڑے گا اور یہاں پر total amount لکھو کیونکہ credit اور debit دونوں آپ کو consider کر کے چل رہے ہو تو آپ کو پوری طریقے سے جب آپ یہ کر لوگے total کر لیا تو نیچے signature کر لیجے i hope کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم compound voucher بناتے ہیں یہ ہے compound voucher اور کس طریقے سے ہم credit voucher بناتے ہیں اور کس طریقے سے ہم debit voucher بناتے ہیں i hope کہ یہ چیزیں آپ کو پوری طریقے سے سمجھ آگئی ہوگے thanks for watching this video اور اگر آپ مجھے favor کرنا چاہتے ہو تو please donate کر لیجے تاکہ ہمیں بھی اچھا لگے اور ہم آپ کے لئے best content لے آئے thanks for watching this video stay tuned with JK exams